کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی میں سے گزاریں تو گاڑی باندھ ہو جاتی ہے وہ کون کون سی دو گاڑی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو فین لگا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جو فین لگا ہوتا ہے یہ انجن کی پولیوں کے ساتھ گھومتا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم دوستو امید کتا ہوں آپ تمام لوگر یہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی ایفزو ایمان میں رکھے آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کے یوٹیوب چینل دوستو جن لوگوں نے اپی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں ان تمام لوگوں سے اکزائش کر رہے ہیں ان کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانجن کے ساتھ پہنچا سکو ہوں دوستو بارشیں ہو رہی ہیں آج بھی بارش ہوئی ہے دو دن پہلے بھی بارش ہوئی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جب جب بارش ہوتی ہے لوگوں کے فون کال آتے ہیں میسیز آتے ہیں کہ ہماری گاڑی پانی کے اندر باند ہو گیا تو ہمیں کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن میں چاہ رہا تھا کہ میں کلپ بنا کر چھوٹا سا آپ کے سامنے شیر کر دوں کہ اگر گاڑی پانی کے اندر باند ہو گیا تو آپ نے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان میں دو ایسی گاڑی ہیں جو بارش بار میں ہوتی ہے اور باند پہلے ہو جاتی ہیں یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے پانی میں سے گزاریں تو گاڑی باند ہو جاتی ہے وہ کون کون سی دو گاڑی ہیں ایک ہے پک اپ اور ایک ہے کیلڈ بار ٹھیک ہے بلان اس کی میں بات کرتا ہوں اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی گاڑی ہیں جو عمومت طور پر پانی کے اندر باند ہو جاتی ہیں اس کی کیا پہچان ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس گا گاڑی کے اندر ڈسٹیبیٹر انجن ہوگا وہ پانی میں سے جب گزرتی ہے تو گاڑی بند ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی میں ایک وجہ بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب آپ لوگ گاڑی کو واش کرواتے ہیں اور واش کرنے کے بعد گاڑی آپ کی سٹارٹ نہیں ہوتی تو آپ کی گاڑی کے اندر کیا مسئلہ آتا ہے ٹھیک ہے کہاں پانی جاتا ہے تو آپ نے پانی کو خوش کرنا ہے وہ میں ایک ہی بات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کوئی جو بھی نان ای 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 گاڑیوں کے اندر بھی ڈسٹیبیٹر ہوتا ہے تو ان تمام گاڑیوں کے اندر جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں یا واش کرتے ہیں یا پانی میں سے جنہیں آپ گزارتے ہیں گاڑی تو ڈسٹیبیٹر کے اندر پانی جلا جاتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح مسئلہ کو حال کرنا ہے آپ نے اس مسئلہ کو حال کرنے کے لیے جیسے تیسے بھی ہو گاڑے کے اندر ڈسٹریبیٹر ڈونڈ کے جن آپ وہاں تک آپ نے آسانی کے ساتھ پہنچ جانا ہے یعنی کہ اگر آپ اس پر کام کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے ایزی ہو کے کام کر لیں سب سے پہلے تو آپ نے ڈسٹریبیٹر تک پہنچ چکے ہیں جب ڈسٹریبیٹر تک پہنچ جائیں گے تو آپ نے اس کے کپ کو اتارنا ہے ڈسٹریبیٹر کے اوپر ایک کپ لگا ہوگا وہاں سے لیڈیں نکل کر ایک ایک پلاک کے اوپر جائے گی اب وہاں پر آپ نے کیا کام کرنا ہے اس کپ کو آپ نے اتار لینا ہے جب آپ نے اس کپ کو اتار لینا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے جب آپ کی گاڑی پانی میں سے گزرے گی تو سب سے پہلے آپ کی گاڑی کے اندر جو ڈسٹریبیٹر کپ کو گا یہاں پر نمی آ جائے گی آپ نے اس کی نمی کو اچھی طرح ہش کر لینا ہے جب آپ نے اس کی نمی کو اچھی طرح ہش کر لیا تو اس کے بعد جہاں سے آپ نے اس کاپ کو اتارا ہے ڈسٹریبیٹر کے اوپر سے آپ نے اس کے اندر سے بھی آپ نے روٹر کو بھی اچھی طرح ہش کر لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر والے سکٹم کو بھی اچھی طرح ہش کر لینا ہے جب آپ کی گاڑی کے اندر یہ بھی ہشک ہو جائے گی اور یہ بھی ہشک ہو جائے گی اس کے بعد آپ گاڑی کو ہافظل سٹارٹ کریں گے تو گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ جب آپ دونوں کو ہش کرنے کے بعد آپ دوبارہ ریپریس کریں گے تو پھر گاڑی سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی گاڑی کو واش کروایا تو اس وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس گاڑی کے اندر اگر تو ڈسٹیبیٹر گاڑی ہے تو وہی باند ہوگی زیادہ پرانی گاڑیاں باند ہوگی کیونکہ اس کے اندر ڈسٹیبیٹر ہوگا تو اگر وہ باند ہوگیا تو آپ نے سب سے پہلے اس کا کپ کھولنا ہے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح خوش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے ڈسٹیبیٹر کو خوش کر لینا ہے اب ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دو ایسی گاڑی ہیں ٹھیک ہے دو ایسی ہیں نہیں بلکہ بہت ساری ایسی گاڑی ہوگی جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیمنی گاڑی بھی ہے کوٹوہار جیب بھی ہے پک اپ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب بلان گاڑی بھی ہے یہ بھی گاڑی اگر پانی میں سے ذرا تھوڑی دیرے چلیں تو جناب گاڑی باند ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو فین لگا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جو فین لگا ہوتا ہے یہ انجن کی پولیوں کے ساتھ گھومتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہم گاڑی کے اندر ریس دیں گے جتنی ریس رکھیں گے اتنی جناب پولیاں گھومیں گی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر فین الیکٹرک نہیں ہوتا وائرنگ سے نہیں چلتا یہ انجن کی پولی کے ساتھ گھومتا ہے جو بیرنگ کے ساتھ لگا ہوتا ہے جب ہم گاڑی کے اندر ریس زیادہ کریں گے تو اس کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی جب ہم اس کو آر پیم کو کم کریں گے تو اس کی سپیڈ بھی کم ہو جائے گی تو اسی طرح جب آپ کی گاڑی چلتی ہے ٹھیک ہے تو پانی میں سے جب گزرتی ہے تو تھوڑی سی آپ ریسٹہ جیتے ہیں تو کہ پانی پانئی اچھلتا ہے جب پانی پانی اچھلتا ہے تو وہ صیرہ آپ کے ٹھیکٹی genocide تک بھی آتا ہے جب شروع تک آتا ہے تو اندر کے ساتھ ہو جاتا ہے اور پانی نمی نمی بن کر اندر آجاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو ہش کرنا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپنے ہش کرنا ہے یہاں سے بھی ابنے ہش کرنا تو پھر آپ کی گاڑی سٹارٹ ہونی ہے ادروائز اسٹارٹ نہیں ہونیی جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں اگر تو گاڑی رواش ہو گئی ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے ڈسٹریبوٹر کا کام کرنا ہے اگر جناب کوئی بھی گاڑی ڈسٹریبوٹر گاڑی بند ہو گیا تو آپ وہاں پر یہی کام کرے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے عمومن طور پر کوئی بھی الیکٹریشن اگر گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ڈسٹریبوٹر کپ کھولتا ہے وہاں پر نمی ہوتی ہے اگر آپ کی نمی خوشک ہو گیا تو پھر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تو پھر کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے گوھر سے سن لینا ہے جو میں نے آپ کو ایکسپین کیا ہے صرف میں نے جس آپ کو طرف چیزیں بتائی ہیں آپ نے ان چیزوں کو اپنے زیر میں رکھنا ہے ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور پیس کر دیں تاکہ آپ تک آنے والی ویڈیوز میں سانے کے ساتھ مجھ آسکوں شکریہ